اچھا پھر روزے کی جزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمائی معلوم ہر عبادت کا بدلہ رکھا گیا سیونٹی سے لے کر سیون ہنڈیڈ تک اور بعض جگہوں بعض عمل کا بے حساب انما یوفس فابرون اجرہم بے غیر حساب لیکن جب بات روزے کی آئی تو قربان جائیے میرے رب کی رشاد پر حدیثِ قدسی ہے اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ روزے رکھنے والے کو میں مل جاؤں گا اس لئے توجہ جاؤں گا میں آپ کو کتنی اہم عبادت کا مہینہ آ رہا ہے کسی عمل میں پیوریٹی اتنی نہیں ہے جتنی روزے میں پیوریٹی ہے نماز کو پڑھتے لوگ دیکھتے ہوں گے حج کرتے ہوئے لوگ دیتے ہیں زکاة کسی کو دیتے ہیں لینے والا دیکھتا روزے کے بارے میں آپ جانے خدا جانے وہ ذکر کرتے کرتے پتہ نہیں کتنی آدمی پی لے لیکن بندہ جانتا ہے خدا جانتا پھر اس کے علاوہ کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی گیارہ مہینے تک اللہ کی نہیں سنتا اللہ کے لئے ٹائم نہیں چھوڑتا کہ جا کے مزید میں نماز پڑھیں لیکن اللہ سے رمضان میں اس کو اتنی محبت ہوتی ہے مولا تو کہہ رہا ہے نا کھانا چھوڑ دو تیرے لئے کھانا چھوڑ دیا تو فرما رہا ہے نا پانی پینا چھوڑ دو تیرے لئے پینا بھی چھوڑ دیا تو چاہ رہا ہے نا کہ میں اپنے بیوی سے قریب نو روزے کی حالت میں چل میں نے یہ بھی کر دیا تو پھر میرا مولا راضی ہو کر فرماتا ہے بندہ تو ہو کر میری اتنی بات مانتا ہے اب تو جو مانگے گا میں تجھو تیری بات مان دوں گا یہ اس کا کرم ہے یہ اس کا کرم اس کا حسان پیور عبادت کے اندر سب سے اہم عبادت روزہ ہے یہ پیور ایک تم اس میں کوئی ملاوٹ نام کی چیز ہے ہی نہیں ہنڈر پرسنٹ پیور چیز ہے